موسیقی السلام علیکم اور ملکم بیک تو کیسے ہیں آپ لوگ امیدیں بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں محفوظ ہوں میرے بچے بھی اللہ کا شکر ہے میری فیملی سب اللہ کا کرم ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہر طرح کی پریشانی سے اور کسی بھی کسیم کی بیماری سے محفوظ رکھیں صرف یہ ایک کرونا ہی نہیں ہے دھیروں بیماریاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کرے اور سب کو محفوظ رکھیں تو بس میں ابھی ونڈو پہ آئی اور تقریباً ٹین تھرٹی اور ٹین فیفٹین کا ہی ٹائم تھا تو میں اکثر رات میں ونڈو پہ کھڑی ہو جاتی ہوں بچے جب سو جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی ہمارا گھر کافی اوپر ہے ٹاپ فلور پہ ہے تو باہر کا ویو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے ویسے بھی کراچی کیونکہ روشنیوں کا شہر ہے تو روشنیاں دیکھنا کس کو اچھا نہیں لگتا لوگ تو دوسرے شہروں سے کراچی دیکھنے آتے ہیں تو خیر کراچی ہمارا بہت خوبصورت ہے تو بس میں جیسے ونڈو پہ آئی تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا دس ساڑھے دس بجے کیا کراچی میں دو تین بجے تک ایک رونک رہتی ہے اور ایک گہمہ گہمی رہتی ہے ایک شور غل کراچی میں رہتا ہے اور جیسے میں نے باہر دیکھا تو مجھے ایک وحشت سی ہوئی ایک خاموشی ایک سنناٹا جو کہ رات کے تین چار بجے تک رہتا ہے اکثر جب ویکنڈز ہوتے ہیں تو خاص طور پر ویسے تو عام طور پر ایک سے دو بجے تک تھوڑا بہت شور غل باہر رہتا ہے لیکن آج دس بجے اتنی خاموشی اور سنناٹا اور ابھی دس بجے پاکستان میں ہی اوورال ازانیں دی جاتی ہیں اور رات کے گیارہ بجے بھی اکثر علاقوں میں ازانیں دی جاتی ہیں تو بس مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا باہر دیکھنا اور بس اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو نارمل روٹین پہ لے آئے اور بس یہی اللہ تعالی کا ہی ہمیں بھروسہ ہے ہمیں اپنے اللہ پہ پوری امید ہے اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے نکالے گا انشاءاللہ کیونکہ وہی زمین آسمان چرین پرین ہر جاندار کا مالک وہ ہے خالق ہے اور وہ چاہے تو ابھی ایک سیکنڈ بھی اسے نہ لگے وہ زمین اور آسمان کو ملا دے لیکن اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو الگ کیا ہوا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ایک چھوٹا سا وائرس ہی ہے اور دنیا میں بہت سے ممالک میں بہت بڑے بڑے مشکل وقت آئے جن کو اللہ تعالی نے نکال دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے بھی نکالے گا اور اللہ تعالی نے چاہا تو سب کچھ دوبارہ سے نارمل ہو جائے گا بس انسان کو خود اپنے آپ میں پوزیٹیوٹی لانی ہے اور ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ڈپریشن کا شکار ہیں اور میں اپنی امی کا ذکر کروں تو وہ کافی پریشان ہے اور وہ سو بھی نہیں پاری ہیں اور بہت سے ایسے لوگوں کے جو نہیں سو پارے مجھے بھی کبھی کبھی نیند نہیں آ رہی ہے لیکن اپنے اوپر اس بات کو یا اس وابا کو جو ابھی پھیلی ہوئی ہے اسے اپنے اوپر حاوی کرنے سے یہ بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ میں اپنے اوپر اپنے اللہ تعالی پہ بھروسہ رکھیں اور انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا بس اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے اسے ڈڑنا نہیں ہے کیونکہ ڈڑنے سے ڈپریشن میں جانے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالی پہ بھروسہ رکھیں صفائی کا خیال رکھیں جہاں سب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ڈسٹینس رکھیں تو پلیز ڈسٹینس رکھیں میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں سب فیملیز میں جن کی بڑی فیملیز ہوتی ہیں گھر میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے گھل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں پلیز آپ لوگ ڈسٹینس رکھیں بچوں سے دور رہیں بزرگوں کا خیال رکھیں اور اس کے علاوہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ڈسٹینس رکھیں ہم گھر میں بہت اچھا کھا رہے ہیں اللہ کا کرم ہے روزانہ نئے نئے کھانے بن رہے ہیں اور جسے بھی میں دیکھ رہی ہوں یوٹیوب پہ ڈیلی ولوگز دیکھ رہی ہوں سب کوئی کچھ بنا رہا ہے کوئی کچھ بنا رہا ہے میں بھی بہت کچھ بنا رہا ہوں ظاہر ہے فیملی ہے تو کبھی کوئی فرمائش ہوتی ہے کبھی کوئی لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں ابھی شاید بہت پرابلم ہو گئی ہو کیونکہ کافی دنوں سے لوگ ڈاؤن ہے اور ابھی مزید جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں کسی کی بھی سیلرییاں لاکھوں میں نہیں ہیں بہت ہی بہت ہی لوگ ایسے ہیں کم لوگ جن کی لاکھوں میں سیلریز ہوں باقی سب تو ہزاروں میں ہی کماتے ہیں اور ہزار پاکستان میں کوئی میٹر نہیں کرتے اتنی مہنگائی ہے تو خیر ان لوگوں کا خیال رکھیں اپنے اردگرد دیکھیں شاید کوئی ضرورت مند ہو آپ اس کے ہیلپ کریں ہمارے میڈز ہیں میں نے بھی اب اپنی میڈز کو چھٹی دے دی ہے جو ہماری ہاؤس ہیلپر ہوتی ہے لیکن اس کو سیلری دے دیں اور ہماری بلڈنگ کے پیون ہوتے ہیں چوکیدار ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کر دیں اور بھی ڈہیرو بہت سے ایسے لوگ ہمارے اردگرد ہیں ہم نظر ڈالیں تو بہت لوگ مل جائیں گے تو جتنا ہو سا کہ سب کی ہیلپ کریں ہم سب مسلمان ہیں اور جس پہ ہمارا یقین ہے کہ کسی کو کھلانے سے اپنا رسک کم نہیں ہوتا تو سب کی مدد کریں پوزیٹیو رہیں خیال رکھیں گھر میں رہیں اور یہ وائرس ایسا ہے کہ ایک سے دس اور دس سے سو اور سو سے ہزار اس طریقے سے وائرس پھیل رہا ہے تو ایک انسان کی غفلت ہزاروں کو بیمار کر سکتی ہے تو اپنا بھی خیال رکھیں اور سیلفش نہ ہوں گھر میں رہیں پلیز اور ہم لوگ گھر میں رہیں گے تب ہی ہم اس وائرس کو جو ہے ڈیفیٹ کر سکیں گے تو بس اپنا خیال رکھیں اور شاید ہماری کوئی نیکی اللہ تعالی کو پسند آجائے اور اللہ تعالی ہمیں اس مشکل وقت سے نکال دے تو بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں خوش رہیں پوزیٹیو رہیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں پیار محبت سے رہیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ محبت سے رہیں